اس وقت بیٹری نہیں لگی ہوئی اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں 1.3 وولٹ لکھے آ رہے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں 2400 وارٹ لوڈ چل رہا ہے اس وقت 2400 وارٹ لوڈ ہے اور دوسری طرف جو انپورٹ ہے وہ 6 پینل سے 2600 وارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں زیشان منظور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ان ٹیک پاکستان ہم ملتان میں اور اس کے گردنوا کے سٹیز میں اپنی سولر انسٹیلیشن کی سرویسز فرہم کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری پرفیشنلزم سے کسٹمر کا اعتماد حاصل کریں اور ہمارا ہر نیا پروجیکٹ بہت سارے نیو کسٹمرز کو ہماری سرویسز اور ہمارے کام کے ویسے ہماری طرف متوجہ کرتا ہے الحمدلہ آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو لوگ پلان کر رہے ہیں بہت کم پیسوں میں اپنا سولر سسٹم لگوانے کے لیے یا پھر اپنے گھر کے لوڈ کو کسی بھی طرح سے کچھ حصہ اس کا سولر پر ڈالنے کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے بہت ہی ماشاءاللہ کم پیسوں میں یہ سسٹم بنا ہے شروع سے آپ کو دکھانا شروع کیا ہے جب ہم نے سروی کیا اس کے بعد اس میں سٹینڈ بنوانا سٹارٹ کیا ہماری اپنی ٹیم نے ورک کیا یہ جی کیونکہ ٹی ایرن کی چھت تھی تو ہمیں اس طرح سے اس کو مضبوطی دینی پڑی جو کہ میں آپ کے سامنے دکھا بھی رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چھت کے اندر سے نیچے لاکر پلیٹوں کی مدد سے دیواروں کے ساتھ بھی مضبوطی دی گئی ہے سائیڈوں سے بھی سپورٹ دی گئی ہے اور بہت ہی سپر ورک کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے ٹی ایرن کی چھت ہمیشہ سے چیلنج رہتی ہے آئرن ورک کرنے والوں کے لئے تو یہ ماشاءاللہ اس کی فائنل شیپ نکل کے آ چکی ہے جی ابھی اوپر چل کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے ساتون بھی بنا دیے گئے ہیں اس کو پروپر طریقے سے اس کو مضبوط کر دیا گیا ہے اوپر بھی اور الحمدلہ ایک پرفیکٹ زبردست قسم کا سٹینڈ تیار ہے کسٹمر اس وقت یہاں پر صرف چھے سولر پینل لگانے جا رہے ہیں لیکن فیوچر کے لحاظ سے انہوں نے اپنے لئے اس کو بڑا بنوایا ہے تاکہ فیوچر کی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کیا جا سکے اس پر جی سولر پینل ہم نے لگائے ہیں جن کو کہ فائیو ایٹی فائیو بائی فیشل ان کا ریزلٹ جو آیا ہے وہ ویڈیو میں آگے چل کے آپ دیکھئے گا صرف چھے سولر پینل لگائے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو اس کا ریزلٹ آؤٹسٹینڈنگ قسم کا نکل کے آیا ہے اس کے ساتھ دس ایم ایم کی تار یوز کی گئی ہے بہت ساری چیزیں ریزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں مثلا کسٹمر نے ٹوٹل ہمارے اوپر یہ چھوڑا تھا کہ جو چیز ہم ان کو کہیں گے ریکمنٹ کریں گے وہ اس میں لگائیں گے تو اس کے بعد جو ریزلٹ آیا ماشاءاللہ کمال یہ آپ کو دکھا دیا جی پیچھے کافی سارا آدھا سٹینڈ بچ گیا آدھے پہ چھے سولر پینل آگے تو اس کا جو ریزلٹ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کسٹمر نے کلیر لی کہا کہ جی مجھے ریزلٹ اورینٹڈ انسٹلیشن چاہیے آپ جو جو پروڈکٹ کہیں گے میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تو الحمدلہ دس ایم ایم کی تار یوز کی گئی اس پروڈکٹ میں تاکہ کہیں بھی لائن لاؤسز نہ ہو یہ آپ کے سامنے ویرون ٹو فائب پائنٹ سکس کلو وارٹ لگ چکا ہے اس میں اور یہ ویڈاؤڈ بیٹری انسٹلیشن ہے سولر پینلز کی درست ریلائیمنٹ اور اچھی تار کے ساتھ وائرنگ کرنے کے بعد جی اب اس کو آن کرنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ جی اس کا فائنل لوک نکل کے ہے بلکل سیمپل ویڈاؤڈ بیٹری ڈیسنٹ قسم کی لوک نکل کے ہے یہ جی لگنے کے بعد اس کی یہ چھپن سو وارٹ لوڈ چلانے کی صلحیت رکھتا ہے اور آپ نے دیکھا اس کا ہم نے نیچے جو ہے لگا دیا ہے پی وی بریکر اور یہ اس کا اس وقت بابڈہ بند کیا ہوا ہے ساتھ پی وی پروٹیکشن سوری وولٹ پروٹیکشن بھی لگائی ہے سب سے خاص بات یہ اس کو آن کر دیا ہے لیکن ایک بات بتا دوں جو دوست جو ہمارے ویورز بجلی سیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں نیٹ میٹرنگ کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین چیز ہے ویڈاؤڈ بیٹری دیکھیں ویڈاؤڈ بیٹری اس وقت اس کو آن بھی کیا ہے اور اس کے اوپر جو ریڈ لائٹ اور بی پی جو لکھاگا اوپر وہ اس کے کوشن ہے کہ اس میں بیٹری اٹیچ نہیں ہے دو سو نووے وولٹ آرہیں سولر سے کیونکہ اس وقت کوئی لوڈ اٹیچ نہیں ہے تو تیس پچیس وارڈ تقریبا وہ ڈرا کر رہا ہے وہاں سے اور یہ جو یوکون ہے اس نے سرپرائز کیا اپنے ریزلٹ سے یہ بجلی سیل کرنے کے لیے کام نہیں آئے گا آپ کا نیٹ میٹرنگ فیڈ ان نہیں ہے اس کے اندر ہاں لیکن اس میں جو دم ہے وہ میں سمجھتا ہوں باقیوں میں کم ہے یہ آپ کے سامنے اب اس کو سٹارٹ کیا جی اور ہلکا سائز یہ اس وقت وابڈہ بند کر دی اس کی وابڈہ بند کر دی آپ دیکھ سکتے ہو صرف سولر سے اس وقت انیس سو تیس انیس سو چالی وارڈ ڈرا کر رہا ہے تقریبا ساڑھے نو بجے صبح کا ٹائم ہے چھ سولر پینل لگائے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوڈ چال رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو چھبیس پرسنٹ ہے اس وقت جو کہ پندرہ سو وارڈ کے آس پاس لوڈ چال رہا ہے اس وقت سکس پائنٹ نائن امپیر آ رہے ہیں اس وقت اٹھارہ سو وارڈ ڈرا کر رہا ہے تو جی اس کے ساتھ آپ کو ابھی میں مزید لوڈ بھی دکھاتا ہوں اور اب اس میں بجلی بھی مکس کرتے ہیں بجلی اس میں مکس مکس کر دی ہے لوڈ کو بڑھانے جا رہے ہیں جی دو ستائیس وولٹ وارڈا سے وصول ہو رہے ہیں اور اس میں جناب یہ جو ریڈ لائٹ ہے اس میں یہ جل رہی ہے بیٹری نہ ہونے کا کوشن دینے کے لیے اس میں بجلی مکس کر دیا ہے یہ آپ اس میں ایلی ڈی سٹریپ بھی دیکھ رہے ہیں سیدھا جو کہ مختلف فیچرز کے لیے ہے کلرز چینج ہوتے ہیں اس کے مختلف فیچرز میں تو اس وقت تقریبا کوئی اٹھارہ سو دو ہزار وارڈ ہی لوڈ چال رہا ہے اس لوڈ کو مز مزید بٹھاتے ہیں جی آگے کوئی تھوڑا بوتا بیچ میں مزید لوڈ مکس کرتے ہیں اور چھے سولر پینل پر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت امیزنگ ہے اس میں جو ہمیں پیک ریزلٹ مل رہا ہے دیکھئے آپ چھبیس سو ستر وارڈ چھبیس سو وارڈ ایزی لی یہ ٹچ کر جاتا ہے چھے سولر پینل میں یہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہو پچیس سو ستر وارڈ پچیس سو اسی وارڈ اس طرح سے چال رہا ہے جو لوڈ ہے لوڈ والی سائٹ بھی د دیکھے رائٹ سائٹ پہ چھبیس سو ستائیس سو وارڈ لوڈ کیا ہے اس کا اور بیٹری بولٹیج جو ادھر آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو 1.3 ہے کیونکہ بیٹری ہے ہی نہیں تو چھبیس سو ساٹھ چھبیس سو پچاس وارڈ چال رہا ہے اور ادھر چھبیس سو وارڈ آ گیا چھے سولر پینل بائی فیشل جن کو کا اچھا ریزلٹ ہے جس میں ہمیں چھبیس سو وارڈ تک اور اس سے بھی اوپر کچھ سو وارڈ تک ریزلٹ دیکھنے کو ملا تو او شیرنگ موڈ میں تھا اب اس کو دوبارہ سے ہم نے سولر پر لے آیا ہے تو تیس سو وارڈ اس وقت تقریباً اس پر چلایا جا رہا ہے اور ایک تالیس پرسنٹ لوڈ ہے بیٹری بولٹیجز ویسے ہی ہیں جی 1.3 وارڈ کیونکہ بیٹری لگی ہی نہیں ہوئی اور اس کو میں ابھی آپ کو دوبارہ سے اس کا چیک کر دیتا ہوں کہ تیس سو وارڈ اگر چل رہے ہیں تو ادھر سے ہمارے پاس وارڈ کے وارڈ کتنے آ رہے ہیں جو ڈرام کر رہے ہیں سولر سے یہ دن کے مختلف حص میں ہم نے اس کو چیک کیا تاکہ جو لوگ ایک آئیڈیا بنا رہے ہیں کہ جناب ہم اپنا سولر سسٹم لگائیں تو یہ انتہائی کم قیمت میں بہت اچھا سسٹم ہے پچیس سو نوے وارڈ پچیس سو اسی وارڈ تقریباً اس وقت بھی وصول ہو رہے ہیں اور ادھر جو لوڈ والی سائیڈ ہے لوڈ والی سائیڈ پر تقریباً چوبیس سو ساڑھے چوبیس سو وارڈ جو یہ ڈیفرنس ہے وہ سسٹم کا اپنا استعمال بھی ہوتا ہے پھر اندر کپیسٹ لگے ہوئے ہیں بڑے ہیوی قسم کے تو وہ چارج دسچارج ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فرق آ جاتا ہے انپٹ کا اور آؤٹ پٹ کا تو یہ بیٹری کے بغیر جی مکمل سسٹم آپ کو دکھا دیا ہے امید ہے آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی مزید معلومات چاہیے ہو تو دیئے گا وٹس اپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور امید ہے یہ سسٹم بہت ہی آگے چل کے یوکون 5.6 کافی پاپولر ہونے والا ہے اور جو یوزر اسے یوز کر رہے ہیں وہ اپنی تھوٹس ضرور کومنٹ سیکشن میں دیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یوکون سیریز جو ہے وہ واقعی یوزفل بھی ہے اور سستی بھی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ